دوسری فضیلت کہ وہ اہلِ بیعت کے فرد تھے اہلِ بیعت کے فرد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت ان کی شان اور مقام انجیزی صاحب لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کوئی احترام اور ان کا کوئی مقام ان کے سامنے نہیں آیا اور ان کی گستاخی اور توہین کرتے رہے تو شرفِ صحابیت کے ملنے والے جو اعزازات ہیں ان کے علاوہ بھی اہلِ بیعت ہونا بھی ایک الگ سے امتیاز اور شرف ہے اور خود انجینئر صاحب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت ہیں چونچہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ عقیل بن عبی طالب رضی اللہ عنہ میں ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں صحابی ہیں ہاں ہاں صحابی ہیں سیدنا علی کے بھائی ہیں اور عالِ عقیل بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں اور ہم ان کا اعترام کرتے ہیں عقیل بن عبی طالب رضی اللہ عنہ میں ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں صحابی ہیں ہاں صحابی ہیں سیدنا علی کے بھائی ہیں اور عالِ عقیل بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں شرم کریں انجینئر صاحب میں آپ کو کہوں آپ بہت بہت خائن ہیں بہت بہت جھوٹے ہیں دجال ہیں قذاب ہیں آپ دنیا کے حریص ہیں مال کے لالچی ہیں اور سب کچھ لوٹ کے کھا گئے ہیں آپ اور پھر کہوں کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں تو بتائیں انسانیت ہے آپ میں کوئی کیا یہ احترام ہوگا یا یہ آپ کی توہین ہوگی آپ کی بے عزتی ہوگی کیا ہوگا یہ تو اس لیے اگر آپ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اہلِ بیعت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں تو احترام کرتا ہوں یہ کونسا احترام ہے بہرحال آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت بھی ان کو تسلیم کیا ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت کے بارے میں لوگوں کو وسیعت کی میں اہلِ بیت کے بارے میں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں بات کرنے سے آپ کو ڈرا کر گئے ہیں کہ حیاء کرنا میری بیویوں کا وہ بھی میری اہلِ بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر اہلِ بیت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے نمازوں سیدنا حسنہ حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر جو اہلِ بیت ہیں آلِ جعفر ہیں آلِ عقیل ہیں ان کے بارے میں آپ وسیعت کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں یاد کرواتا ہوں کہ اللہ سے ڈراتے رہنا ان کی توہین اور گستاخی نہ کرنا لیکن آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی اور آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی تو آپ خود دیکھیں کہ آپ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے آپ خود گستاخیاں کرتے ہیں لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ اہلِ بیت کی عزت کرو میں اہلِ بیت کی عزت کا دعوے دار ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں اہلِ بیت کی عزت کیا ہے لیکن خود گزتاکیاں کرتے ہیں اور سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت جو یہاں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ایک دوست بھی ہیں ڈاکٹر عاطف صاحب انہوں نے ورسیب پہ بھی مجھے ایک دن پوچھا کہ اس روایت کا حکم کیا ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ وہی روایت ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ میں جہاں سے جھوٹ انہوں نے پڑھا علیہ حیثم بن عدی قذاب کا اس سے پہلے یہ حدیث درج تھی لیکن یہ حدیث تو نہیں پڑھی انہوں نے وہ حدیث یہ ہے مصدر کے حاکم کی کہ ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل بن عبی طالب کو کہ یا ابا یزید اے ابو یزید انی احب کا حبہی نہیں میں آپ سے دو محبتیں کرتا ہوں میری آپ سے محبت دوہری ہے ایک محبت آپ کی رشتداری کی وجہ سے ہے کہ آپ میرے چچازاد ہیں دوسری جو محبت ہے وہ اس لیے کہ آپ میرے چچا ابو طالب بھی محبت کرتے تھے یعنی آپ سے محبت ابو طالب کی زیادہ تھی تو میں اس وجہ سے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یہ روایت اگرچہ ضعیف ابو صحاق سبیعی تابی ہیں صحابی نہیں ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بیان کر سکتے ہیں ظاہرہ درمیان میں کوئی واسطہ ہے وہ واسطہ کس کا ہمیں معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں انکتا ارسال بھی اس کو کہتے ہیں کہ مرسل روایت ہے ایک تابی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے تو روایت مرسل ہوتی ہے اگرچہ اس میں انکتا ہے لیکن اسی تاریخ میں یہ درج ہے اس میں کوئی جھوٹا راوی تو نہیں تھا نا انجینئر صاحب الحیسم بن عدی قذاب تو نہیں تھا اس میں آپ نے تھوڑا زوف چھوڑ دیا اور بڑا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کیونکہ جس میں تھوڑا زوف تھا وہ شان بیان کر رہی تھی وہ روایت اور جس میں جھوٹ تھا وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی انا کو تسکین دے رہی تھی وہ اکیل رزیروں کی توہین پر مبنی تیسلی آپ نے بیان کر دی تو یہ وہی روایت ہے جو اوپر درج ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے جھوٹ لے لیا اور اس روایت کو چھوڑ دیا اب یہ روایت ضعیف ہے ہم مانتے ہیں اور ضعیف کل ادم ہوتی ہے اگر اس روایت کو چھوڑ دنیا میں ہے ہی نہیں پھر بھی آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تو ہیں نا سیدر آقیل رضی اللہ تو چچا ذات ہونے کی وجہ سے محبت ہوگی کہ نہیں اور آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑا انس تھا آپ پوری کوشش کرتے رہے کہ کاش یہ مسلمان ہو کر دنیا سے جائیں لیکن افسوس کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے رسول اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے جب ابو طالب فوت ہو گئے کلمہ پڑے بغیر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَائِ نَبِي آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دیسے ہدایت تو اللہ رب العزت جیسے چاہے دیتے ہیں آپ نے تسلی دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال اس کے بعد بھی افسوس تو آپ کو رہا نہ ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی ہے مسلمان نہیں ہوئے الگ بات اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں بول سکتے ہاں افسوس ہے ہمیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ کا کوئی قریبی رشتدار آپ کا والد خدا نہ خواستہ کفر پرفوت ہو جائے شرک پرفوت ہو جائے آپ کو افسوس تو رہے گا لیکن آپ اس کو گالیاں تو نہیں دے سکتے ویسے اچھا تھا وہ آپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تو ابو طالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور آگے ایک روایت بھی آ رہی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس کے بابدل مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ بھی تھا پھر انہیں کے بیٹھے ہیں اکیل رضی اللہ عنہ تو اس وجہ سے بھی تو محبت ہے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تو تھی اکیل رضی اللہ عنہ سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں تو یہ روایت اگر انجینئر صاحب پیش بھی کر دیتے تو کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ چلو یار کوئی ضعیف روایت ہے لیکن دیگر قرائن بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو چلو پیش کر دی کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اس کو تو چھوڑ دیا اور جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ کہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے مسند احمد میں مسند اہل البیت رضی اللہ علیہ مجمعین اس نام سے ایک مسند یعنی ایک چپٹر قائم کیا ہے کہ ان کی حدیثیں اہل البیت کی حدیثیں اور اسی قطعت اقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کا باب قائم کیا ہے یعنی اہل البیت کے طاحت ان کو لے کے اور اہل البیت کے ساتھ ان کو ملایا ہے اور ان کا مقام اہل البیت والا دیا ہے ان کو اسی طرح مستدرک اللہ سے ہی ہے انہوں نے جو باب قائم کیا ہے اقیل رضی اللہ عنہ کی حدیثیں بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں ذکر اقیل ابن عبی طالب وَقَانَ مِنْ حَقِّ شَرَفِهِ وَنَسَبِهِ يَقْرُوَ ذِكْرُهُ مِنْ اِخْوَاتِهِ وَحَشِرَاتِهِ کہ میں یہاں اقیل رضی اللہ کی حدیثیں ذکر کر رہا ہوں حق تو یہ تھا اقیل رضی اللہ کا جو شرف ہے ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو نصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتداری ہے ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ علی رضی اللہ کے ساتھ ہی ان کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں بھائی ہیں نا علی رضی اللہ کے بھائی ہیں صحابی بھی ہیں علی رضی اللہ بھی صحابی ہیں اہلِ بیعت بھی ہیں انہی کے تو بھائی ہیں تو حق یہ بنتا تھا کہ ان کا ذکر بھی علی رضی اللہ کے ساتھ ہی ہوتا لیکن بعد میں اس لیے لائے ہوں کہ ان کی حدیثیں تھوڑی ہیں تو میں نے پہلے جن کی حدیثیں زیادہ تھیں ان کا ذکر کر دیا ان کو بعد میں اس لیے نہیں لایا کہ ان کا مقام کم ہے ان کا شرف اور عزت وہی ہے جو اہلِ بیعت کی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے اور اہلِ بیعت کے تحت ہی میں حدیث لا رہا ہوں لیکن درمیان میں دیگر حدیثیں پہلے لے آیا ہوں ان کی حدیث بعد میں لایا ہوں اس لیے کہ حدیثیں تھوڑی ہیں بس اس وجہ سے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹی رویتیں پر نہیں ہوتی ہیں مرزا صاحب نے تو یہی مصدر حاکم پر پر کر سنا رہے ہوتے ہیں اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں الحمدللہ حجر بن عدی کے حوالے سے جو انہوں نے وہ رویتیں لوگوں کو کہا کہ پڑھیں مصدر کے حاکم یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں انجینئر صاحب یہ بھی تو مصدر کے حاکم ہے نا یہ کیوں نہیں سناتے لوگوں کو اس لیے کہ یہ آپ کے موقع کے خلاف ہے آپ حق چھپاتے ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے فضائل پر جو امام حاکم رحمت اللہ کے سنا رہے الفاظ تھے انہوں نے کبھی ذکر نہیں کی یہ لوگوں کے سامنے چھپا لیے پورا چپٹر امام حاکم رحمت اللہ نے قائم کیا اور اس کے تحت روایتیں بھی ذکر کی ان میں سے ایک روایت ہم آگے ذکر کریں گے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ جو روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ انجینئر صاحب کو توفیق نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں